اسلام علیکم آج کس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ میل گمیٹر فائٹ کس طریقے سے ڈویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ ڈائیگرام شو کی گئی ہیں یہاں پر اگر ہم فرس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک سٹیم کے اوپر ایک برڈ جنریٹ ہوتا ہے جس کو ہم فلورل برڈ کہتے ہیں اور اس فلورل برڈ کے اندر بہت زیادہ میریسٹیمیٹک ٹیشیوز موجود ہوتے ہیں اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ میریسٹیمیٹک ٹیشیوز ایسے ٹیشیوز ہیں جن کے اندر ڈیوائیڈنگ کیپابلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ میریسٹیمیٹک ٹیشیوز جو ہیں یہ ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے اس فلورل برڈ کے اندر اور یہ جو فلورل برڈ ہے ہے یہ پورے کا پورا ایک فلاور بن جائے گا اب یہ فلاور کس طریقے سے بنتا ہے یہ برڈ کے اندر ڈوین اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی جو بیس ہوتی ہے اس سے ایک پیڈیسل جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پیڈیسل کے اوپر ایک پلیٹ لائک سٹرکچر بنتی ہے جسے ہم ریسیپٹیکل کہتے ہیں اس پلیٹ لائک سٹرکچر کے اوپر مختلف پرائیموڈیم یا مزید برڈ جنریٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر سیپل پرائیموڈیم بن جائیں گے پیٹلز پرائیموڈیم بن جائیں گے سٹیمن اور کارپل پرائیموڈیم بن جائیں گے اور وہ جو برڈز بنے ہیں وہ پھر برڈز بعد میں ڈیوائیڈ ہی کرتا جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ مکمل سٹرکچرز بن جائیں گے کون کون سے سیپلز پیٹلز سٹیمنز اور کارپلز وغیرہ بن جائیں گے آج کے ٹاپک کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے میل پارٹ مطلب سٹیمن تو یہاں پر ہم نے اس فلاور سے ایک سٹیمن جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اور اس کو جب ہم مینگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سٹیمن کے اندر تو دو قسم کے سٹرکچر پائے جاتے ہیں ایک جو اس کا فیلمنٹ ہے ٹھیک ہے جو تھریڈ لائک سٹرکچر ہے اس کو ہم فیلمنٹ کہتے ہیں اور وہ جو اوپر لوب لائک سٹرکچر ہے ٹھیک ہے راؤنڈڈ سٹرکچر ہے اس کو ہم انثر کہتے ہیں اور ایک انثر کے اندر ٹو لوبز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سٹیمن کو ہم مایکرو سپورو فیل بھی کہتے ہیں اب آپ کے ذہن میں کوئسٹن آئے گا کہ اس کو مایکرو سپورو فیل کیوں کہتے ہیں تو فیل جو ہے پی ایچ وائی ڈبل فیل کہتے ہیں لیف کو مایکرو سپورو فیل مطلب کہ یہ ایسا لیف ہے جس کے اندر مایکرو سپورینجیم موجود ہوں گے آپ یہ بھی بات پڑ چکے ہیں کہ یہ جو سیپلز ہیں پیٹلز ہیں سٹیمنز اور کارپلز ہیں یہ لیفز ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم فلورل لیفز کہتے ہیں تو یہ سٹیمن جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے مایکرو سپورو فیل مطلب ایسا لیف جس کے اندر مایکرو سپورینجیم موجود ہوگا اچھا اب ہم یہ جو سٹیمن کو ہم نے میکنی فائی کیا ہے اس کو ہم مزید دیکھیں گے کہ یہ جو اس کے لوبز تھے ٹھیک ہے جو انھر کے اندر لوبز تھے ان لوبز کو ہم نے میکنی فائی کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک لوب کے اندر دو 마یکرو سپورینجیم موجود ہوتے ہیں لیکن ڈائگرام کے اندر ہم نے ابھی جسٹ ایک مایکرو سپورینجیم جو ہے وہ شو کیا ہوا ٹھیک ہے ویسے ایک لوب کے اندر ٹو مایکرو سپورینجیم جو ہے وہ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس لوب کے اندر ایک مایکروسپورینجیم مجود ہے اور اب ہم نے اس مایکروسپورینجیم کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مایکروسپورینجیم کے اندر مختلف سٹکچرز مجود ہیں سب سے پہلے تو جب ہم مایکروسپورینجیم کی آؤٹر سٹکچرز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے تھک لیئر اس کے باہر مجود ہے اور یہ جو لیئر ہے یہ ساری کی ساری تھک نہیں ہے بلکہ اگر ہم اس لئیر کے چار حصے کریں تو جو تین حصے ہیں وہ تو تھک لئیر ہے لیکن جو ون بائ فور حصہ ہوگا وہ تھن لئیر ہے تو جو تھک لئیر ہوتی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹیپٹم ٹھیک ہے اور جو تھن لئیر ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سٹومیم اور مایکرو سپورنگیم کے اندر کچھ سیلز موجود ہوتے ہیں جس کو ہم سپوروجینس سیلز بولتے ہیں ٹھیک ہے اینثر کا لوب تھا لوب کے اندر تھا مایکرو سپور انجیم یہ مایکرو سپور انجیم شو ہو رہا ہے اور ہم نے اس مایکرو سپور انجیم کو اب باہر نکال لیا تو جب ہم نے اس کو مینگنیفائی کر کے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ مایکرو سپور انجیم کے اندر دو قسم کی لیئر موجود ہیں ایک تھک اور ایک تھن تو جو 3x4 حصہ ہے وہ تھک لیئر سے بنا ہوتا ہے اور اس کو ہم ٹیپ ٹم کہتے ہیں اور جبکہ وہ جو 1x4 والا حصہ ہے جو تھن ہے اس کو ہم سٹومیم کہتے ہیں اور ان کے اندر مایکرو سپور انجیم کے اندر سپوروجینس سیلز موجود ہوتے ہیں اب سپوروجینس سیلز کا کیا مطلب ہے یہ ایسے سیلز ہوں گی جو سپورز جنیریٹ کریں گے ٹھیک ہے سپوروجینس سیلز next ڈائیگرام اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو سپوروجینس سیلز ہیں وہ مایٹوسس ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ بنا دیتے ہیں سپور مدر سیل ٹھیک ہے جو کہ ڈپلائیڈ سیلز ہوتے ہیں سپوروجینس سیلز کے اندر میٹوسیس ہوگی اور اس سے بن جائیں گے سپور مدر سیلز اور پھر ان سپور مدر سیلز میں میوسیس کا پروسس ہوتا ہے اور ان سے ہیپلائیڈ سپورز بنتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں مایکرو سپورز ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں مایکرو سپورز بولتے ہیں اور جب مایکرو سپورز بن جاتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم مائکرو سپور کا سٹرکچر دیکھیں گے یہ ہمارے پاس یہاں بھی مائکرو سپور شو کیا گیا جو کہ ہیپلائیڈ ہے اب ہم مائکرو سپور کو مگنیفائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مائکرو سپور جو ہے وہ دو لیئرز کا بنا ہوا ہے یا مائکرو سپور کے اندر ٹو لیئرز جو ہیں وہ موجود ہیں جو آوٹر لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں اگزائن اور جو انر لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹائن اور کیونکہ یہ ہیپلائٹ ہے تو اس کے اندر سنگل نیوکلیس موجود ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے مایکرو سپور کا سٹرکچر اب کیا ہوتا ہے کہ اس مایکرو سپور کے اندر مایٹوسیز ہوتی ہے اور مایٹوسیز ہونے کی وجہ سے اس کے اندر دو سیلز بن جاتے ہیں ایک جو اوپر ٹاپ کے اوپر ہوگا اسے ہم کہتے ہیں ویجیٹیٹیو سیل یا اس کے نیوکلیس کو ہم کہیں گے ویجیٹیٹیو سیل نیوکلیس اور ایک جو نیچے سیل بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جنریٹیو سیل ٹھیک ہے جب یہ مایکرو سپور ایک سیل سے دو سیل میں کنورٹ ہوتا ہے یا ٹو سیلڈ سٹرکچر بن جاتا ہے تو پھر ہم اس مایکرو سپور کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اب پولن گرین بن چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ پولن گرین جو ہے یہ ریڈی ہے فار فرٹیلائزیشن تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسیکٹ یا ہوا وغیرہ چلتی ہے اور یہ پولن گرین جو ہے یہ میل پارٹ سے اڑ کے فیمل پارٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور فیمل پارٹ کو پتا ہے آپ کہ ہم کارپل بولتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ اس کارپل کی ٹپ کے اوپر آتا ہے ٹھیک ہے اس ٹپ کو ہم کہتے ہیں سٹیگما جب اس ٹپ کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ مزید ڈویلپ کرتا ہے کیسے ڈویلپ کرتا ہے کہ اس کا جو جنریٹیو سیل ہے اس کے اندر دوبارہ مایٹوسیز ہوتی ہے اور جب مایٹوسیز ہوتی ہے تو اس سے مزید دو سیلز بن جاتے ہیں یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک سیل ہے وہ دو کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم میل گمیٹک نیوکلیائی یا میل گمیٹک سیلز کہہ دیتے ہیں یا سمپلی میل گمیٹس کہہ دیتے ہیں اور اب جو یہ تھری سیلڈ سٹرکچر بن گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میل گمیٹو فائٹ ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے اتنا پڑھنا تھا کہ میل گمیٹو فائٹ کیسے بنتا ہے نیکس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فیمیل گمیٹو فائٹ کس طرح بنتی ہے اور پھر اس سے نیکس لیکچر کے اندر مطلب تھرڈ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ میل گمیٹو فائٹ اور فیمیل گمیٹو فائٹ آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کر کے نیو انڈویجوال بناتے ہیں اب ایک دفعہ اس کی تھیری ہم دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ فلاور جو ہے وہ فلورل برڈ کی شکل میں موجود ہوگا اس کے اندر مریسٹیمیٹک ٹیشیوز ہوں گے مختلف جو ہیں وہ برڈز بنیں گے اور وہ برڈز ڈویلپ کر کے پورے کا پورا ایک فلاور بنائیں گے اس فلاور کے اندر آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کرنا تھا سٹیمن کو اور سٹیمن کو ہم مائکرو سپورو فل بھی بولتے ہیں اور جب ہم سٹیمن کو دیکھتے ہیں تو وہ دو پارٹس کے بے کنسسٹ کرتا ہے ایک فیلمنٹ اور ایک انتر اور جب ہم انتر کو دیکھتے ہیں تو انتر ایک لوب سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک یا دو لوبز جہاں وہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر ایک سپیسفک ایگزیمپل کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک سپیسفک پلانٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں کیپسیلا برسا پیسٹورس جس کا کومن نیم شیفرڈ پرس ہے تو اس کے اندر ٹو لوبز موجود ہوتے ہیں اور یہ جو انتر کے دونوں لوبز ہیں یہ آپس میں ایک ٹیشو سے جوائن ہوتے ہیں اور اس ٹیشو کو ہم کنیکٹیوز کہتے ہیں اگین یہ ایک لوب کے اندر مطلب انتر کے ہر لوب کے اندر ٹو مایکرو سپورینجیم سیلز ہوں گے اور یہ مایکرو سپورینجیم سیلز کس طریقے سے بنتا ہے مطلب کہ انتر کے اندر اس کی ٹپ کے اوپر کچھ سپورینجیمicional سیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کر کے مایکرو سپورینجیم بنا دیتے ہیں اور مایکرو سپورینجیم کا سٹرکچر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ تھک ٹیپ ٹم ہوتی ہے اور تھن سٹومیم لیئر ہوتی ہے اور اس کے اندر سپوروجینس سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ مائٹوسیس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور سپور مدر سیلز بناتے ہیں پھر سپور مدر سیل کے اندر میوسیس ہوتی ہے اور اس سے ہر سپور مدر سیل سے فور مائکرو سپورز ڈیویلپ ہوتے ہیں جو کہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں اور سپور مائکرو سپورز جو ہیں یہ یونی نیوکلیٹڈ سٹرکچرز ہیں اور ان کے آوٹر لیئر اگزائن ہوتی ہے اور انر لیئر انٹائن ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس مائکرو سپور کے اندر ڈیویئن ہوتی ہے اور یہ two cell structure میں convert ہو جاتا ہے جس میں ایک cell جو ہے وہ vegetative cell ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ generative cell ہوتا ہے اور اس two cell structure کو ہم pollen grain کہتے ہیں پھر جب یہ pollen grain جو ہے یہ rupture ہوتا ہے مطلب کہ نکلتا ہے اس سے male part سے نکلتا ہے تو اس کے بعد یہ stigma کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جب stigma کے اوپر جاتا ہے تو وہاں پہ germination start ہوتی ہے کیسے کہ وہ جو generative cell ہوتا ہے وہ مزید divide کرتا ہے اور two male gametic cells کے اندر جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو three cell structure ہے جس کے اندر gametes بن چکے ہیں اس کو ہم male gametified structure کہتے ہیں